اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کے انڈرائیٹ فون میں کال فارورڈ لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے آپ کی کالز دوسرے کسی اور نمبر پر ٹرانسفر ہو رہی ہیں ایسی صورت میں آپ کال فارورڈ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے میں اس ویڈیو سے آپ کو فون سیڈنگز اور ڈائل کوڈ کے ذریعے کال ٹرانسفر کو ہٹانے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں اس سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں فرینڈز سب سے پہلے آپ فون کے ڈائلر کو اپن کر لیں اب یہاں سے آپ نے ٹاپ سائٹ کارنر پر موجود 3 ڈاٹ والی اس اپشن کو کلک کرنا ہے اور مینیو سے سیڈنگز پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کال سیڈنگز میں آ جائیں گے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سامسنگ فون میں سپلیمنٹری سرزز کی اپشن دی گئی ہے پر کلک کر کے اوپن کر لیں یہاں اوپر سیم 1 اور نیچے سیم 2 کے لئے سیڈنگز دی گئی ہیں اب یہاں سے ہم سیم 1 میں کال فارورڈنگ کی اپشن کو اوپن کر لیں گے اور یہاں سے وائس کالز کا انتخاب کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کال فارورڈ کی مختلف سیڈنگز دی گئی ہیں یہاں Always Call Forward کو ہٹانے کے لیے ہم Always Forward پر کلک کریں گے اور یہاں نئے پوپ اپ پیج پر موجود Disable پر کلک کرنے سے Always Call Forward ہٹ جائے گی اگر آپ ڈائل کورڈ کے ذریعے کال فاروڈ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیک آ جائیں اور اپنے فون کے ڈائلر کو اوپن کر لیں اور آپ نے یہاں دو بار ہیش ٹائپ کرنا ہے اور ٹونٹی ون پھر ہیش ٹائپ کریں گے اور نیچے اس سم کا انتخاب کریں گے جس پر کال فاروڈ لگا ہوا ہے سم کے انتخاب کے بعد آپ نے فون کے ڈائلر کو پریس کرنا ہے اور کچھ ہی دیر میں آپ کو میسج کال فاروڈنگ انکنڈیشنل اریز سکسیسفولی شو ہو جائے گا اور اس طرح آپ آسانی سے اپنے فون نبر پر سیٹ کال فاروڈ کو ہٹا سکتے ہیں فرینڈز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں شکریہ